آج کے اس لائے کارکم میں آپ سب کا اپنا سوا کرتے ہیں سبھی پیس بوک کے مختلفوں سے اور یوٹیوب کے چینل کے درستوں سے ایک بار ہونا یا اینجر سبھا کی طرف سے ہم مخاطب ہیں اور اس سبیہ دیجٹل گرنسی سسٹم پر چلچہ چل رہی ہے دو دنوں سے اس پر بات رہی اور آج تیسرا دن دیجٹل گرنسی سسٹم پر لے کر اپنا اسے سمجھد کچھ questions ریج کیے گئے ہیں تو ان questions کو آج ہم دیکھر ترچہ کریں گے آپ لوگوں سے کچھ مہتفور پرسن جو لوگوں کو جو اس میں کوئی سنکا یا کوئی کسی بھی پرکار کی سمجھ کی اس پسٹتہ نہ ہونا سمجھ کریں گے ایسی تمام باتوں کو لے کر کے دیجٹل گرنسی سسٹم کام کرے گا یہاں پر سب جگہ بجلی نہیں ہیں لوگ کرتے ہیں سب جگہ نیٹ نہیں ہیں تو جہاں جہاں انٹرنیٹ نہیں ہیں وہاں کیسے ہوا کام بجلی کے بنا کیسے چلے گا ہاں گڑی بھائی لیز تو یہاں پر یہ ٹکلائچی کے ماندھم سے چلنے والی یہ جو پرنالی ہے جسے آنکی مدرہ پرنالی کہتے ہیں مگریجی میں دیجٹل کرنسی سسٹم کہتے ہیں نیائے دب صبح کا یہ پہلا پستاب ہے اور اس پر یہ اکلیٹ چھوٹ ہے پرکاسیت ہے اس کا ہی ہندی برسن ہے اس میں ہندی سے ساری باتیں کرکا دیتے ہیں اور اس کے اندر ایسے سب ہی جو پوچھے جاتے ہیں اس میں دوارم بار پوچھے جانے والے پرسنے سے یہ دیئے گئے ہیں تو اس میں لگ بڑ بہت سارے کو سکھتے ہیں اور پہل پر پہتیس پرسنے 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 دو میں سے جس بہت سارے جو لوگوں کو روچیں وہ دیکھ سکتے ہیں یہ موکلٹس کبھی طرح سے سرکار کو بھی بھیجی گئی ہیں اور یہ مل کی گئی تھی کہ اس کو جلدی سے جلدی انکیمیٹ کریں ہم لوگوں سپریل پورٹ میں بھی اس کا ریٹ لگایا تھا تب تک سرکار نے اس پر کچھ نہ کچھ ایکشن لیا اور کچھ کام ہوا اور لگ برگ آپ یہ سمجھیں کہ نمدر پر تصور کام اس پر انکیمیٹیسی کا سرکار نے کر دیا ہے جلتہ کی ان سے اسے تاغل کیا جانا ہے ہوئی جائے گا جلتہ کو دنے دنے درے اڈاپٹ کرنا ہے جلتہ کتنی ماترہ میں عدیل ماترہ میں اتنا جلتہ اس کا استعمال کرنے لگی سرکار کے دورا چھاپی جانے والی نوٹ اور ڈھالی جانے والی سکھیں یہ دونوں بند ہیں خود ہی بند ہو جائیں گے جلتہ کو ضرورت نہیں رہے گی تو سرکار اسے چھاپی جائے گی ڈھالیں گے وہ بڑا خرصیب آنیا ہے سرکار کے ہزاروں پروڑ روپیٹ آس میں اب گئے ہوتا ہے جو راج بوس کا ہی مقصان کرتا ہے سرکاری پیسے کا سرکاری پیسا جانتہ کا ہی دہا ہے وہ جانتہ کوئی مقصان کرتا ہے اس سے اچھا ہے کی جلتی سے جلتی سے لوگ implement کریں اور اس میں جیسا ہی یہ questions لوگ کچھ پوچھتے ہیں بہت پچھلا ہوا دیس ہے اور اس میں یہ نہیں ہے پھلا نہیں ہے یہ نہیں ہے لوگ سکشت نہیں ہیں کئی لوگ کرتے ہیں لوگ سکشت نہیں ہیں تو ٹکلائی جی کہو کیوں کیسے کریں یہ ٹکلائی جی ایسی ہے کہ اس میں کسی کے اسکشت ہونے قریب ہونے کا کوئی بات ہی نہیں ہے کیونکہ یہ تو جس کا ہائے وہ کیولہ اٹھا لگا کے اور کنارے کھلا ہو جائیں اور اس کے پیسے جتنے فیسی سے لیندین کرنے ہیں دوکان سے کوئی سامان پرچیز کرتا ہے تو ماترن گتھا اس میں لگا دینے سے اس کی دیجیٹل ٹینٹس کی مسین میں یا اس کے سامنے اب تو چہرے کو بھی لے لیا گیا ہے تو دیرے دیرے جائی ریڈینا چہرے کا تار یہ سب کھلوٹ پچھانے گا اور وہ پڑی آسانی سے پیسٹ آس پہ جائے ہیں تو نگل لیندین کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ کو تایا ان سب چیزوں کا استعمال ہی نہیں کرتے نگل سکھے پیسے اور اس کا اس میں جیسے پھول میں اب یہ امگلی لگانے کا اس کے ادر یہ دیا ہوا ہے اس کے پیچھے جیسے اس میں امگلی سے دشکیا جاتا ہے تو اس کو یہ پھول دیتا ہے اب جیسے اس کو یہاں سے کرو تو یہ امگلی سے ایسا اکپل جاتا ہے اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آوشک نہیں ہے کہ لوگ اپنا سب کارٹ لے کے گھومیں بہت باز بک لے کے گھومیں نگت بیسہ لے یہ سب بہت آسانی سے ہو جاتا ہے اور یہاں تک یہ کہنا کہ بجلی کی سمسیہ آیا کام کام تک نہیں ہے تو آپ کو یہ بتاتیں ہوا ہوا دیجیل کرنسی کرنے کے لیے kilometre لگا دیا جارہا چل جاتا ہے ہے تو دور دراج کی لاکھوں پہاڑی شکروں میں جہاں بجلی نہ پہنچی ہوئی وہاں پر یہ ٹاور لگا دیا جاتا ہے اس ٹاور پر سولر پینل لگا دیا جاتے ہوں سولر پینل سے بجلی اس کو ملتی ہے اور اس کے جلیوں کو نیٹ ساریس پوری کام کرتی ہے تو اس میں کوئی اڑچل نہیں ہے سب دار جہاں جہاں ہمیں اسے دور دور تک پھیلانا چاہتے ہیں یہ سبھی جگہ اٹھابانوس ڈال کے جا سکتے ہیں ہمیں ایک اوڈرہ بلے اس بجرات میں ایک چلچہ کی گاؤں سے ہی اس کو سکتے ہیں کہ ایک بھاری ٹیک لاجی کو اور اگدم ایک گاؤں سے پرارکھ گیا گیا شہر کے لوگ ڈھمراتے رہے اور گاؤں والے اس کا استعمال کرنے تک گئے اور جن کی آل میں دراصل ہی جو لوگ اس بہانہ بناتے ہیں کسی گریب کا کسی گرامیڈ کا کسی پیچھڑے ہوڑے کا وہ اس کی آل میں بھی واسطہوں میں شپے رہتے ہیں کلت کاموں کے لیے چیار کرنے کے لیے کادہ دھانا بچھانے کے لیے کسی گریب کی آل میں ہی ان کو شپنا پڑتا ہے تو وہ لوگ اس طرح کے اترک دیکھے اور اپنی مدماشیوں کو شپانے کے راستے رہو پر رہتے ہیں ہمارے پرسلی نہیں ہے کوئی گریب ہے یا کوئی پشڑا ہوا ہے اس کا اس ٹکلائی میں کہیں کوئی ارچن نہیں ہے گاؤں سے گاؤں تک میں اس کو آسانی سے پہنچایا جا سکتا ہے سب ہی لوگ اس کا لیم دین کر سکتے ہیں سب کا ایک میں کھاتا ہونا چاہیے سب ہوتا ہے سب ہی کو موائل اکنامی جیب نہیں کسی کے بھی موائل سے آپ نانسٹر کر سکتے ہیں دوسرا ہر جگہ لیم دین کی جہاں جرورت ہے دوبان میں تو ہر دوبان میں ایک مدرہ لیم دین کی ٹرانجیکشن دوسری مہا لگا دی جاتی ہے وہاں کوئی بھی آدمی جا کے اپنا موٹھا لگایا پیسہ پیسہ ہو جاتا ہے جو جرورت ہے گلر ٹرانسٹر پیسے کی کوئی دنیا اسیس میں نہیں ہے آپ کا ایک آؤونٹ کا پاسورٹ چھپانے کی جرورت نہیں کسی کو پتا بھی چل جائے تو آپ کا پیسہ نہیں چرا سکتا کاران کی پیسہ آپ نگت میں رہتا ہی نہیں ہے نگت رہے گا تمہیں تک خطرہ ہے جب ڈیجنل کرنسٹی سسٹم لگ ہو جاتا ہے تو آپ کے ایک میں کیسے رہے گئے جو کوئی پیسہ آپ کا نکالنا چاہتا ہے تو اس کو آپ کے خاتے سے اپنے خاتے میں ٹرانسپر کرنا تو یہ ٹرانسپرینٹ ہوگا چل لے گا کسی نکلت پر سکتا اور وہ پس جائے گا تو سی بھی سی بات ہے کہ اس میں نہ تو پچھڑے پن کی کوئی سمسیا ہے انپڑھ ہونے کی کوئی سمسیا اس میں نہیں ہے بیجلی ہونے نہ ہونے کی کوئی سمسیا نہیں ہے کہ دھوندراج گاؤں یہ سب باتوں یہ سب بہانہ ہے ہر جو اوپر کا بندہ جو غلط راستے پر چلنے والا ہے دنیا کا سوشن کرتا ہے وہ اپنے سوشتوں کی آر میں ہی اپنا مپڑا چھپاتا ہے اس لیے وہ ایسے بھوٹ پٹان دھوندتا پہنو پتاری سے بھرگویتا بھی دیکھتا ہے سچی بات یہ ہے کہ گاؤں اکودرا اس کا ایک بہت بڑا ادارن ہے جو سب سے پہلے پورے دیش میں سب سے پہلا ڈیشٹر ملیج کے نام سے پرسکت ہوا اور اس کو یہ شریع پرابٹ ہوا کہ ڈیشٹر کرنے سے سسٹم بھارت میں لاغو کرنے میں پہلا گاؤں بنا ہوا اور وہ ایک دا موٹر گاؤں وہاں کوئی شہر نہیں ہے تو اتنی آسانی سے گاؤں ڈیشٹر ملیج بن گیا اور پڑے لکھے لوگ ڈرتے رہے اس کا مطلب وہ ڈرتے نہیں رہے وہ سماج کا 5% آدمی جو کلت راستے پہ ہیں جو کالے کانرہ میں کرتا ہے موڈری کپرادوں میں لفت ہے تو وہ اس طرح کے جن کا وہ سلسن کرتا ہے انہی کے پردے کے پیچھے شفتہ جس کا سکار کرنا ہے اسی کی خال کر کے ہی ہو جاتا ہے تب ہی تو سکار کر پاتا ہے تو اس میں اس طرح کے لوگوں سے ساو دھان رہے اور ہمیشہ دیان رکھیں کہ اپنے دیش سے ایسے برے لوگوں گا صدہار تبھی سنبھو ہے جبکہ یہ ایک نیتیک ایسی دوست آئیں جو پوری طرح سے سویمتری سودھ ہیں پویتر ہیں اور وہی پوری دنیا کو پویتر بنا سکتی ہیں مارل بنا سکتی ہیں اسی دیکھتی کو مارلے صدہار میں سے کوئی نہیں صدرے گا اور جتنی پھاسی کی سجادی جاتی ہیں اُتنے ادھک اور اپراد بڑھ جاتے ہیں جتنی تگری سجادی جاتی ہیں اُتنی اور ادھک دکھائیں بڑھ جاتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے بیکتیوں کو لے کر کے کوئی اپنی کی کام نہیں کرے گا بلکہ بیوستہ کو لے کے بہت کچھ کرنے کی جو تو یہ فائدہ یہ ہے صدہار کرنے کی بجائے بیوستہ میں ہی ایسے صدہار سنسودت کر دیتی ہے بیوستہ کے انکون ستا چلنے لگتا ہے اور تو یہ جو بہانے کڑھے گئے ہیں کہ سبھی سمادان اور اسی طرح کا ایک جو لوگ اور کو ہی نہیں تو کسی سے بھی آپ کسی سے بھی کسی سے بھی کم ہو جائے ٹرانسورت مہتر پاسورٹ اور دعوے سے کہا بھی نہیں جائے سکتا کہ کس یہاں بن جائے تو دوسری بات ہے کوئی خاتہ کوئی خواہدہ نہیں کوئی خواہدہ نہیں کوئی خواہدہ کوئی خواہد کوئی خواہد کوئی خواہد کوئی خواہد کیا کہ خواہد سے سسٹم ہی ایسا ہے جسٹر کرنسے سسٹم جو پوری کسی بھی سوسائٹی کو کیسی ایس بناتا ہے جہاں فیجیکل مدرہ رہتی نہیں نگت کے روپ میں کبھل لکھیت مدرہ آئی جاتی ہے قیس جو ہے وہ نموٹ یا سکھے کے روپ میں ملتا ہی نہیں کہیں تو ایسی قیس سے مکھ ہو جاتی ہے کوئی بھی سامادی کرتوست تھا کیسے رس ہو جاتی ہیں اور ایک چھوڑتے سے بھیلیج میں جب یہ ہو جاتا ہے تو ایسی قروب سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی شہر کو کسی جلے کو کسی پردیس کو یا کسی بھی ایک دیس کو پورا دیسٹل کیا رہ سکتا ہے اس میں کہیں کوئی سمسیاں نہیں دوسرے دیسوں کے ساتھ لیندے میں بھی اس میں کوئی جنگیٹ نہیں کیونکہ آفٹر آل تو یہ ویسے بھی بینکوں میں پیسا نگت جمع کرتے ہیں یہ آدمیں بیٹی موٹی 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 نگت میں جمع کی وہ جمع ہونے کے بعد آپ کے خاتے میں انکھوں کے روپ میں ہی ہو چلتا ہے بینکوں میں تو سب پیسا انکھوں کے روپ میں ہی رہتا ہے اور وہ اٹھا کے کنانے کر دیا جاتا ہے ایک اس چھان میں جمع کر دیا ہے پڑا ہے اور آپ کے خاتے میں لکھا پڑی میں رکھا ہو اور لکھا پڑی میں ہی پلس مائنس کے دورہ ہی ایک پورے کیسے کے لیندے سبھی چلتے ہیں تو بینکوں میں تو سب پردیسٹ یا نوڑ ڈیجیٹل فارم نید ہے اس لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ بہت سلطہ پوروٹ کوئی بھی ایک دیس راہو کر سکتا ہے بلکہ پردیس میں ایک پردیس کا مکہ ملتری یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارا پردیس کیسے رہے گا جیسے ایک اوڈرہ بلیج کیسے ہو گیا ایسے ہی کہہ بھیا جائے کہ ہمارے پردیس میں بینکوں میں نگر پیسہ جماعت لیا جا سکتا ہے لیکن اس میں سے نکلے گا نہیں نگر نہیں نکلے گا آپ انکوں کے رکھوں میں آکے در اوڈر آپ نکالتے ہیں ٹرانسپر کرتے نہیں تو پورا پردیس کیسے ہو جائے گا اور میں تروں نہ کوئی رسٹہ اچار بچے گا نہ کوئی بھوز کو رہی یہ بہت بڑی گھٹنا ہے بہت بڑی بات ہے سویڈن پوری طرح سے رسٹہ اچار سے گفت ہو گیا سویڈن اپرادھوں سے پوری طرح کھالی ہو گیا سویڈن میں یہ سو کتی سر تلاقو ہو چپڑا ہے پہلے لوگ مہانہ بناتے تھے جب ہم لوگوں نے اس کو فٹاپ کیا جب دنیا میں لیجل کرنسی کا کوئی نام بھی نہیں جانتا تھا تب سے ہم لوگ اس کا پرچار کر رہے ہیں تب سے سبھی لوگوں کو بھیج رہے ہیں سرکاروں کو بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو implement کر کے دیکھیں پچھلے تیم دستوں سے نیا استعمالہ بھیجانے چلنا ہے لگاتار ہم لوگ اس کے پرستاؤں کو اٹھا رہے ہیں چلچہ کر رہے ہیں آگے بڑھا رہے ہیں سرکاروں کو دے رہے ہیں سامجھک سگٹھوں کو دے رہے ہیں راجنہیتک دلوں کو دے رہے ہیں اور لگاتار اس کا پرچار پر ساتھ کرنا ہے آب تو کافی جہاں روکتا ہے اس لیساں یہاں گئی ہے اب یہاں تک کہ سرکاروں پر بھی اتنا دباؤ بن چکا تھا کہ ان کو بھی اسے خوشت کرنا پڑا اور اب جو ہے اپنے بھارت میں کیسٹلس کی سرکاری تر پر جو ہے برہت نصیلتا جاری ہے اور یہ بہت نیای دم سوائے اس کے لیے سبھی کا دلیوار جامل کرتی ہیں جو لوگ بھی جو سرکار اس کے لیے پرچیل ہے تو یہ بات ساف ہے کہ دیجٹل گرنسی سسٹم کے دورہ کیسٹلس بننے کے لیے نگوی مکت سمان یا دیش بننے کے لیے آوشک نہیں ہے کہ ہر چھتر ایک سافی کرے ہر پردیش ایک ساتھ کرے ہر دیش ایک ساتھ کرے ہر راست ایک ساتھ کرے آوشک نہیں جس کو جاگرکتا پہلے آجاتی ہے جو سمجھدار پہلے ہو جاتا ہے وہ اسے پہلے لانگ کرنے گا سمجھدار تو آج کل سمی بڑے لکھے ہو گئے ہیں ایمان کس کا جلدی چیز ہوتا ہے جو جلد پہلے ایماندار بجائے گا اسے پہلے لانگ کرنے گا ایک پرسن لوگ اور اٹھاتے ہیں یہ دیش کے آنکھیں مدرہ پڑھائی لاغو ہوتی ہے جو دوسرے دیشوں کے مدرہ کے ساتھ ہماری مدرہ کا دین میں کیسے ہوگا مدرہ بجائے کی ستھی کیا ہوگی اتھوہ ڈالر کون ڈالی کے ساتھ ہماری مدرہ کم بلیاں کن کیسا ہوگا مدرہ تو جو آج جیسی مدرہ کی مانتہ ہے تب بھی مدرہ کی مانتہ اور لیندے اور ایکسچینج کے دیم سب ہوئی رہیں گے مدرہ کو آپ کارج کے روک میں چلاتے ہیں تکڑی کے روک میں چلاتے ہیں لوہے کے روک میں چلاتے ہیں تامے کے روک میں چلاتے ہیں تھی انکوں کے روک میں چلاتے ہیں یہ تو کبھل اس کے سوروک کی بات ہے کہ کس روپ رہنکرہ کیا چلائے گیا اس کی وجہ سے مدرہ نیم نیت میں دوسرے کوئی پریورتہ نہیں ہوگا سارے لیندے کے سسٹم ہوگی رہیں گے سب کچھ جیان پراتے ہیں چلے گا دوسرے مدرہوں کے ساتھ ایکسچینج بھی اسی آدھار پر ہوگا جو ابھی ہو رہا ہے اس میں کہیں کوئی اڑچن نہیں ہے اور کیونکہ مدرہ کا کوئی ویلیو چینج کرنے کی بات نہیں ہے جتنے کی مدرہ ہے جیسی مدرہ ہے وہ بیسے ہی قائم رہے گا اس لیے دوسروں کے ساتھ لیندے ہیں ڈالر یا آنڈ یا دوسری یورو یا کسی ان مدرہ کے ساتھ لیندے ہیں یا ایکسچینج میں کوئی سمسیاں نہیں ایکسچینج بھی انتی دریئے جیسا آج ہوتا ہے ایسا ہی سلا ہوتا رہے یہ کوئی سمسیاں نہیں ہو ایک پر سلوگ اور اٹھاتے ہیں کیا سرکار کو بیدیسی بینیویں میں آنکی مدرہ بنانی اپنانے کے قارن سمسیاں نہیں آئے گی یہ بھی رایا اسی طرح کی بات ہے کوئی بھی بیدیسی بلکہ کوئی لوگ پہتے ہیں کی بیدیس کے ساتھ ہمارا آیات میریات میں کوئی اثر پڑے گا کیا تو آپ کو بتا دیں کہ مدرہ کو ڈیجٹلائز کرنے سے کسی سعودے میں بھی کسی خریدی بکری میں بھی کسی باہر یا دیس کے اندر یا دیس کے باہر کوئی آیات میریات میں بھی کہیں کوئی آلچہ نہیں ہوگی بلکی ہے تو اور سلی کرت ہو جائے گا کہ پہلے مان لو کہیں یہ گھنٹہ گن کے کیس کا لیندین کرتے تھے اب اس میں بھی فالش ہونے کا چانس رہتا تھا نگری نوٹنے کا جانس رہتا تھا اس میں گھڑ بڑی ہو سکتی تھی آپ ملوٹ بڑھ سکتے تھے اس میں یہ سارے جو رسک ہیں جو اکھم ہیں جو سنکٹ ہیں جو سمسیائیں ہیں جو پریشانیاں ہیں جو کسٹ ہیں جو اس میں لگتا ہے بلنگیت ہوتا ہے یہ سمی چیزیں اس میں سنوات ہو جائیں گی اور بڑی ارسانی سے بھی دیں گے تو یہ کوئی بھی چاہے مہدری کے ایکسچینج ہو یا بستموں کا ایکسچینج ہو یا کوئی آیات میریات کی بات ہو یا کرائی دکھرے کی بات ہو کہیں بھی مدرہ کے اس سروف میں پریورت کرنے سے کوئی مہدری کے سکتی میں پریورت کرنے ہوگا اس کے جام باتیں پڑھے گا سکتے ہیں ایک پر سلو گورو کھاتے ہیں اکثر کر کے کہ سرکار میں راج مہتی کے امترساسلی پدھوں پر بیٹھے ہوئے برشتہ چاہر کرنے والے کالا دھن رکھنے والے تکھا نگلی مدرہ چوری کرنے والے اتماں آدھے مہدری کا پاتھ کرنے والے لوگ آنکھیں مدرہ بنالی کو کیوں لازم ہونے دیکھے یہ پرسما تو کیوں ہے کیونکہ جو چوری کر رہا ہے بھوز خوری کر رہا ہے ملاوٹ خوری کر رہا ہے ہاتھاک مچاتا ہے دیوانی کرتا ہے دھوکہ دھری کرتا ہے جیب کاٹتا ہے دھکایتی مارتا ہے جو آن میں کسی بھی بردار سے گورن کرتا ہے گھوڑالا کرتا ہے ناٹک کرتا ہے ان کو سب کو مستید روپ سے ڈیجیٹل کرنسی سسٹم پانی پانی کر دیگی ان کو پویتر کر دیگی اور آپ کو ایک بات بتا دیں کہ ان کی سنکھیا سماج میں کبھی بھی ایک پتیسط سے پانچ پتیسط تک ہی ہوتی ہے اس سے زیادہ اپرادی سماج میں نہیں ہے محبوری میں کوئی کسی سے گھتی ہوتی ہے اس کو اپراد نہیں مانا جاتا اپرادی نہیں وہ انجانے میں ہوئی دلتیوں یا پرستیتی بس یا محبوری بس کہیں کوئی چیز ہو رہی ہے تو اس کو اپرادی نہیں مانا جاتا سیدھے سے سب دانت ہے سماج میں آدھیکانس جو سنکھیا ہے وہ سرجنوں کی وہ سب نیایت کے لوگ ہیں وہ سب چاہتے ہیں کہ دیس ملت ہو درشتہ چار سے ملت ہو اتنی آپ کو آشر ہوگا کہ یہ دی یہ سسٹم لائے جاتا ہے تو پنچانوے پرسنٹ سے نانوے پرسنٹ تک لوگ اس سے سامت کٹھیں اور اتنی بھاری سنکھیا پل میں آپ ہیں تو آپ کو گھرانے کی ضرورت نہیں آپ اتنی سارے لوگ اگر کرنسی کے ڈیجیل فارم کو یوچ کرنے لگ جائیں گے اس کا پریوک کرنے لگ جائیں گے دیش پویتر ہو جائے گا اور تب یہ ست ہو جائے گا کہ کی کیول گلت آدمی جو ہے وہی کیول نگت لیندین کر رہا ہے اور کون کون گلت ہے یہ بھی ست ہو جائے گا بڑی آسانی سے وہ لوگ پہچاند میں آ جائیں گے کہ یہ لوگ ہیں جو نگت بنائے رکھنا چاہتے ہیں نگت چھاپتے رہنا چاہتے ہیں نگت لیندین کرتے رہنا چاہتے ہیں تو جو بھی نگت میں وہ سب دکھے گا آپ سمجھ جانا کہ یہ کہیں نہ کہیں کالے کارنامے کرنے والا برسٹہ چار کرنے والا غلط راستر کر رہنے والا ملاوٹ پوری کرنے والا نشچت روپ سے وہ ویسے بھی جو اپرادی اس طرح کے ہوتے ہیں وہ کسی طرح سے سماج میں سوکار نہیں ہوتے اور ان کو کانون سوکار نہیں کرتا سمجھ دانو ان کو سوکار نہیں کرتا کوئی راشتر ان کو سوکار نہیں کر سکتا تو وہ پنیتیاج ہیں اور نشچت روپ سے وہ دندنی ہیں تو ویسے بھی ان کو درکنار کرنا ہی ہوگا اور یہ اپنے آپ ہی اگر پوری جنتہ بہنے لگ جائے تو سرکار بن جاتی ہیں آپ کے حساب کی آپ سب ہی اگر یہ سب چیزوں سے سامتھ ہیں آپ کی نیائے پریتا پرمانیت ہے تو دوسری سرکاریں اگر نہیں کر رہی ہیں جو کلٹوں بدناسوں کے دورہ بنی ہوں گی وہ کیوں کریں گی تو ایک آپ صحیح لوگوں کی ایک پارٹی بنا دیجئے اور اسے اتار دیجئے اور جو بھی نیائے کے پرستان سے سامتھ ہیں اس کو اوٹ دے دیجئے اور وہ اس کو لادو کر دیں اور یہ تو کبھی بھی ہو جاتا ہے ہر پار سال میں چناؤ ہوتا ہے اور ہر سال ہی چناؤ ہوتا ہے تو کہیں اس سٹیٹ میں کہیں اس سٹیٹ میں کہیں جائیں تو چاہے اس سٹیٹ میں آپ لیکنے آئے پرستان سے بنا لیجئے اور چاہے کسی دیش میں یہ پورے ایک سو گیارہ پرستاؤ باستوں میں کسی بھی پردیش یا کسی بھی دیش میں سنگل ہینڈی بھی لگنے ہو سکتے ہیں اور کئی پرستاؤ تو اس میں ایسے ہیں جو سیم ڈے لاغن ہو جائیں ان کے لئے کوئی بلہیت بنانے کی بھی ضرورت نہیں تو بہت آسانی سے نیائے کی اور دیش یا پردیش کو لائے جا سکتا ہے آپ سب بس اپنی تیاری رکھیں نیائے دھم سبا تو اسے ساماجی کو راجنیتی بہت پرکار سہی کرنے کے کارکت کو سنچانک کر دیں اب ایک پرسل اور ہے بیتریت فیل ہونے انٹرنیٹ سرور ڈاؤن ہونے موبائل آدھی اپرا کسی کارنبس خراب ہونے پر آنکیت مدرہ پناہنی کیسے کارے کریں گے آپ کو ایک بات بتا دیں کہ اس طرح کی باتیں آپ تکنی کی خرابیاں یہ کبھی بھی کہیں بھی ہو سکتی ہیں اس کے لئے پرسان ہونی کی ضرورت نہیں آپ جیسے آپ کے جیل میں جب پیسا نہیں ہوں گا تب آپ کیا کرتے ہیں آپ ادھار سامان خرید لیتے ہیں اس کو باہت مکرنٹ کرتے ہیں ایک گھنٹہ اگر سرور ڈاؤن ہے ایک دن سرور ڈاؤن ہے چار گھنٹے سرور ڈاؤن ہے تو آپ جوہیں چار گھنٹے بعد سامان لے لیتے ہیں چار گھنٹے بعد سامان نہیں خرید لیتے ہیں چھوٹی موٹی گھٹناوں سے آپ اتنی بڑی بڑی باتوں کیسے جوڑ لیتے ہیں ڈاؤن ہے یہ تو جنگی ڈاؤن ہے آپ جا رہے ہیں ہوا نکل گئی موٹل سائیکل کی تو مانے موٹل سائیکل خرید نامے کا چھوٹی موٹی مینٹیننس کے لیے یہ رسطے میں اگر ٹرین جو ہے اس کا کوئی نٹ ڈھیلا ہو گیا تو ہوای جہاج ہوای جہاج بند اور ٹرین بند کیونکہ یہ مکینکل پرابلم ہو سکتا ہے اس لیے یہ نہیں بجلی کبھی بھی کٹ سکتی اس لیے گھر میں مطلب نہ یہ کہیں نہ کہیں اب آئیگینک پرسن ہے اور کہیں نہ کہیں آپ کے اندار میں چونکہ پیسنس کی کئی بار کمی رہتی ہے اتوا موڑکتا یا دھوڑکتا بس اس طرح کے پرسن آپ موجھ بیٹھتے ہیں جب ان کا کوئی اور چیتے ہی نہیں ہوتا یا تو آپ موڑک ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں بہت بڑا توم بھی دینے والے ہیں آپ جانتے ہیں کہ آج جب میں پیسہ بھی نہیں ہے مان لو سرور ڈاؤں ہے تو تو پیسہ نہیں بھی تو آپ دوگاندار میں کہتے ہیں کہ سرور جب صحیح ہو جائے گا تو کٹ لینا یہ جہاں ڈاؤں والے اور اس کی کھانتے میں دستکر کر کے ابھی بھی آپ سامان اس کی کھانتے میں دستکر کر بھی نہیں جاتے جب پیسہ نہیں رہتا وہ لکھے رہتا بادناب کوئی کوئی لوگ پر ایک مہینے بعد دیتے ہیں کوئی کوئی لوگ چھے مہینہ میں دوگاندار چکر کٹتا اس پر کون سے پریشان ہے آپ تو چار گھنٹیں کوئی بڑی بات نہیں دوسری بات آپ ایک چیک سسٹم جیسا بھی ایک رکھ سکتے ہو کہ آپ اسے لکھت میں کوئی چیزی ایسا کمیٹمنٹ دے دیتے ہو چیک جیسا کہ آپ یہ رکھنو جب آئے گا تب اس سے آپ کٹیں دوسری بات تو یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ بجلی کا کٹ جانا سروار کا ڈاؤن ہونا ویسے ہی تقریقی خرابیاں کوئی نہیں چاہیے پورے دیش کے پچھڑے پڑکا کہیں نہ کہیں آپ کی لاپروائی کا پڑھنا پڑھتا ہے تو بھی لاپروائی کو ٹھیک کرو اور بڑے بڑے دیشوں میں تو پچاسو سال سے بجلی نہیں کرتے ہیں آپ کے ہاں کیوں دل میں چار بار کٹ رہے ہیں تو آپ اپنا درست رکھو تو انجینئر صحیح نہیں ہوتا بجلی کی اپنے دیش میں کوئی کمی نہیں ہے آپ ندیاں بھرمان ہیں اور بجلی بجلی چلاتے ہیں کیوں آپ اس کا جو پرواہ ہے ہواں بہہ رہی ہیں سوبر بھرمان ہیں آپ سوبر سسٹم کھڑا نہیں کرتے ہیں آپ پانی بہہ رہا ہے آپ اس پر ریم بنا کے بجلی نہیں بناتے ہیں تو یہ رونا آپ کی ایک ارمنٹا کی قرارن جیسے جیسے کہتے ہیں اوشکتہ یا اوشکار کے جنمی ہے جب آپ کا اوشکتہ پڑھے گی تو آپ اور جلدی اردیکان کر کے اپنے بجلی سیمت روست کر لیں گے اور ساری چیزیں کر لیں گے جب کسی کو سادھی کرنی ہوتی ہے مکان چھوٹا ہے تو وہ کشبند روست کر لیتا ہے کوئی مہریش حال کرائی سے لیتا ہے تو یہ کوئی سمسیہ نہیں ہے یہ سامانے باتیں ہیں جو تدکال لوگ سے حل کی جا سکتے ہیں تمام اس کے بیتا ہوتے ہیں ایک پرسنہ اور ہے کیا انکی مدرہ پڑھنا لی لاغوں ہونے بھر بہت تک مرشتہ چار سمجھو نہیں ہوگا تب لوگ سونا چاندی جیسی مولیمان دوستوں کو مرشتہ چار اور کالے دھن کے لئے بریوک نہیں کریں گے تو یہ دھیان رکھیں کہ سونا چاندی ہی کیوں پرسی اور سوفا کیوں سونا چاندی کی جگہ سونا چاندی کچھ بھی کر سکتے ہو تو سونا چاندی مدرہ کے بدلے یوچ کر سکتے ہو سونے چاندی نہیں کچھ بھی یوچ کر سکتے ہو ایسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی وہ سبھی چیزیں مدرہ کے ڈیجیٹل ہونے پر کوئی سامان ایسا نہیں ہوگا جو ہر ڈیجیٹل مینس کے جانے ہی ہوگا چاہے وہ مدرہ ہو یا کوئی بستو ہو یا کوئی سمپتی ہو تو آپ نے سامجھ لیں کہ اس میں ساری سمپتیاں مینس ہو جانے والی مدرہ کا نسٹلائیجیشن پوری آتھ ووشتہ کا نسٹلائیجیشن ہے آپ کے کھاتے میں دو کالا ہوگی جو بھی لندین آپ کریں گے وہ رائٹنگ میں چڑھ کر آپ کو کسی کو سامان دے رہے گا جتنا سمان آپ خریدے ہوئے وہ کسی کو دے رہے گا اس سے کم زیادہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی سمسیاں نہیں ہیں ایک اور پرسن ہے کہ کئی اپرادی پرمیت کے لوگ بھنڈ 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 ناموں سے ایک پرکار کے کھاتے کھول کر ہیار دنگ نہیں کریں گے یہ پرسن ہے میرا تھک ہے کیونکہ ایک یونیک آئی ڈی نیائے نمچبہ کا ایک پرستاو ہے ایک سو پانچ سمس جو یہ کہتا ہے کہ سبھی ناگریتوں کی ایک یونیک آئی ڈی ہوگی اور ایک یونیک نمبر ہوگا ہوتا ناگریت کا اور اگر وہ سیریل نمبر سے چلنے والا ہو تو آپ کو جنسنکھیا بھی جنگڑنا کرنے کی آپشکتہ نہیں ہوگی سارے پوری پوری سانکھیتی ہجاروں کرون کا خرچ ہوتا ہے وہ بھی کرنا ہو جائے گا یہاں جو مہتبون بات ہے وہ یہ ہے کہ اس یونیک آئی ڈی سے جیسے آج آدھار کارڈ ہے وہ اس یونیک نمبر سے یونیک آپ کی پہچان سے انٹا کی پہچان ریٹنا کی پہچان فیس کے آدھار ان پہچانوں کے آدھار پر آپ پرسنی فائد ہو جاتے ہیں آپ کا پرسنل آئی ڈینٹیفیکیشن تیار ہو جاتا ہے اور آپ اس میں بہانہ نہیں کر سکتے اور اسی یونیک آئی ڈی سے ہی آپ کا پہچان جھلا رہے گا آپ ایک خاتہ کھولئے سو خاتہ کھولئے سب کا بیلنس کٹھا بھی تو الگ الگ کھاتے کتنے بھی کھولئے پورے سو خاتے یونیک آئی ڈی پر دکھائیں گے اور اس تو آپ اس میں چوری ایرہ فیری دکھائیں گے دکھائیں گے کہ ہم ایک دکھائیں گے کیا یہ جنتہ پر سبھی پیدا کے کروں کو ایک ہی کن کر سکتی ہے یہ بہت بڑا پرسن ہے بہت ہی مہتوکون پرسن ہے اور کتنا مہتوکون پرسن ہے کہ ہم آپ کو کیا بتائیں اس کے آنسر کو اگر آپ سمجھ جائیں اور اس کے آنسر کو اگر آپ اپنا لیں گرہن کر لیں سردار سے کہیں کہ اسے لارک کروالے سردار سنکے اسے آپ کو ساتھ کر لیں پورا دیس مست ہو جائے گا سارا رونا دھونا ہی ختم ہو جائے گا دیس ساری آفت ایک طرف ہو جائیں سارے سکت حل ہونے کے دور پر جائیں گے یہ بہت بڑا پرسن ہے کیا کی کیا آنکہ کندرہ پنا لیں کیا یہ ٹیسٹس سیسٹم کیا یہ ٹیجٹل کرنسے سیسٹم ٹیسٹس سیسٹم ٹیسٹس پالیسی کو بھی پروحابیت کرتا ہے اس کو سرل بنا سکتا ہے ٹیسٹس پنا لیں کی جھٹیلتہ کو سمان کر سکتا ہے ٹیسٹس کی ریٹوری کو سرل بنا سکتا ہے ہزاروں کروڑ کا خرچہ اس کے ٹیسٹس دینے میں آتا ہے وہ سب کیا سامانی ہو سکتا ہے وہ سارے ڈے سامان کر جائیں گے ڈیجٹل کرنسی سسٹم ایک سپریمو سسٹم ہے آپ آشری کریں گے کہ سارے سوڈے آمٹر ڈیجٹلائیشن سب آپ کے مینکی کون کے مانگیم سے ہونے لگ جائیں گے ہر قرائے بھی اس مینکی کون کے دبان جو بہن کھاتا ہوگا اس میں ہر قرائے اور ہر مکرائے درج رہے گا اسی کے مانگیم سے ہوگا ایک بھی کسی کو تو رسید نہیں کٹے گا یہ نہیں کرے گا وہ نہیں کرے گا ٹیسٹ چوری کر لے گا نا 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 سکت پرتشت کا ٹیسٹ چوری سمات کرتا ہے یہ اور ٹیکس کا ٹیکس کو سرل نہیں بناتا ہے یہ سیکلوں پرکار کے ٹیکس کو ختم کر دے گا ڈیجٹل کرنسی سسٹم اور اس میں سب کے خاتے میں آوک راسی پرابط سے سمجھئے گا آوک راسی کیسے بھی آئے جائے سامان پیج کیا رہے جو بھی آوک راسی ہو بھی سیلوی کے روپے جمع ہو کوئی بھی کہیں سے کوئی پیس آب کو پرابط ہوتا ہے وہ جمع ہوتا ہے جو بھی آوک راسی ہو اس پر اس پر ایک پرتشت مطلب ایک پرتشت سب کے بین کھاتوں میں چاہے وہ بین کھاتا کسی یکتکہ ہو کسی مریوارتہ ہو سمسٹھا کھاتوں جس کسی کا بھی سب ہی ٹی سیبل کھاتوں میں کہ اول ایک پرتشت آوک راسی پر اس بین کھاتے میں آوک راسی پر ایک پرتشت ایک پرتشت کر لگا کر کے اور سیکڑوں پرکار کے ٹیکس کی آوشکتہ سماؤں جائیں گے اور اس میں سب ہی پرتشت اپنے آت مات جائیں گی سیل ہوا اس میں کم زیادہ کا حساب کتاب کرتے رہنے کی سمسیہ کلکولیسنس کی جنگٹیں ٹیکس بچانے کی ایک سو ایک طریقے جو آپ کو بتائے جاتے رہتے ہیں تمام بیتوانوں دورہ وکیلوں دورہ ہیڑا فیری افسروں دورہ گھوز بھوری یہ سب اس کی سب نوٹک کی صدا صدا کے لئے سم آپ کو جائیں گے کتنا پیارا سسٹم ہے یہ کیول جن سمرتھن چاہیے جس دن میں آئے دھم سبح کے پاس اس کا ایک کیا ہوں کچھ سے جن سمرتھن ہوگا یہ ساری چیزیں چلتا ہوں جائیں گے اور کیول سمرتھن نہیں چاہیے جب ہی سرکار رہیں گے ہم اسی سے کروا لیں کیول آپ سب کا جن سمرتھن چاہیے سرکار جو بھی بیٹھے گی ہیں ہم اسی سے سارے پرستاؤلہ کروا لیں کیوں سرکار جن سمرتھن سے بنتی ہے لوگ تنتر ہے جن سمرتھن پڑھ رہا ہے جن سمرتھن ہم نے 2025 تک کی گوشنہ کری ہوئی ہے 2025 تک میں اسی پریشتی بن جائے گی کہ کوئی بھی سرکار بنے اسے نیائے کے بستاؤں پر کام کرنا ہوگا کیوں نیائے نمصبہ کا تب تک جن سمرتھن تنا بڑھ چکا ہوگا کہ ہر سرکار کو اسے سوکار کرنا پڑھے گا جنتہ پڑھ لکھ گئی سکشت سماج نیائے پری ہو جاتا ہے آج جتنا مورخ اور دھونتوارگوں کو چھوڑ کر کے ساری جنتہ نیائے پری ہو اور ان مورخوں اور دھونتوں کی سنخیہ زیادہ سے زیادہ 1% سے 5% اگر 5% چھوڑ بھی دیں تو اگر تمہار میں اکتر پرسنٹ تک ٹیکس سیسن پڑھ رہا ہے آپ کو ایک سیئے کی کسی ہمیں سبھا میں ایسا سنا آگئی اکتر پرسنٹ آپ سو روپے کماتے ہیں تو اکتر روپے ٹیکس دیتے ہیں نیائے دھم سبھا کہتی ہے کہ آپ ایک پرسن کابل کراسی پر جمع کریے اور سرکار کا پورا راجت سو تیار ہو جائے گا آپ سب بہت مست ہو جائے گا بریس مست ہو جائے گا اس تمام طرحوں سے مت ہو جائے گا اور دونے تیونے چار گونے تک آج بردماد جو ٹیکس کی جتنا راج کوس بنتا ہے دو گونے تین گونے چار گونے تک بھی ٹیکس کی ماترہ اتنی جمع ہو جائے گی تو دیت کیوں بڑی تیجی سے اس پر ہم لوگ کریں روج اسے سنیں اور سنائیں ہم لوگ روج اس پر بات کرتے رہیں گے آپ سے اور اپنا دیسہ اسے بچاؤ اسے مکت کرالو اسے مکت کرالو انیا اسی دوستہ implement کرلو آپ سب تنمیتہ سے سنیں اور لگاتار آپ نے اس کو دیکھا اور آج کے لئے آپ کو بھرگو دنیاوات کلاب سب تنمیتہ کلاب سب تنمیتہ موسیقی 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 موسیقی